اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ مارکٹ میں مجھے بائنگ کے لیے ایک اپرچنٹی نظر آ رہی ہے تو وہ آپ لوگ کے ساتھ میں ڈسس کروں گا تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پیدا اگر آپ نے چینل میرا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مارکٹ سے رلیٹڈ کوئی بھی اپ ڈیٹ آپ لوگوں سے مس نہ ہو تو سکریپٹ اگر ہم دیکھیں تو اس میں اگر ایکسپیکٹیڈ پرافٹ کی بات کریں تو وہ ٹونٹی فائی پرسائٹ کا ایکسپیکٹیڈ گین ہے تو ہم ٹائم فریم کی اگر ہم بات کریں تو تقریباً دو ویک سے دو منت کے اندر انشاءاللہ تارگٹ جو ہے وہ اچیف کر لے گا آپ نے تو سکریپٹ کو ڈسکس کرنے سے پہلے جو ہے ہم اپنی ایک اچیمنٹ آپ لوگ کے ساتھ میں ڈسس کرتا ہوں تو اچیمنٹ ہماری پریمیم گروپ کی ہے تو پریمیم گروپ کے اندر ہم نے جی ایچ نائی کے اندر تین نومبر کو شارٹ سائلنگ کی تھی وان تھرٹی سیون کے راؤنڈ باؤٹ اور ٹارگٹ تھا اس کا ایک سو داس روپے کا تو الحمدللہ ابھی مارکٹ لائف چاہ رہی ہے تو آج کے دن اس نائی تھی لو ایک سو نو روپے کا لگایا اور اس کے ساتھ ہمارا جو ٹارگٹ ہے اس کے اندر ایک سو داس کا وہ اچیف ہو چکا ہے تو یہ شارٹ سائلنگ کی کال تھی تو یہ گرتوی مارکٹ کے اندر ہم نے اس کے اندر جائے وہ گین بنایا ہے تو دوستو اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ فیوچر میں اسی طرح جو اگر کسی شیر کی پرائس نیچے گرنے لگے یا پھر اوپر جانے لگے تو اس کا ٹائملی آپ کو جائے بائی سائل سگنل مل جائے تو اس کے لئے آپ میرا پریمیم گروپ جائے وہ جائن کر سکتے ہیں جس کے لئے آپ نیچے دیئے گئے وارسیب نمبر پر میسج کر کے اس کی جائے وہ ڈیٹیل لے سکتے ہیں تو چارجز کی بات کریں تو منثلی فیسد اس کی 3000 ہے لیکن اگر آپ 6 منتھ کے لئے جائن کرتے ہیں تو سیم گروپ جائے وہ آپ 6 منتھ کے لئے جو ہے 6000 میں جائن کر سکتے ہیں تو ابھی ہم اپنے سکریپٹ کی طرف چلتے ہیں تو سکریپٹ جو ہے وہ ہمارا تو ویڈیو کے لاس میں میں جی اچھا نائی کا ٹریڈ سیکٹ اپ بھی آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کروں گا تو سکریپٹ ہے ہمارا پاور سیکٹر سے لالپیر پاور لیمیٹیڈ تو اگر ہم اس کی چارٹس کی اوپر دیکھیں تو یہ ویکلی ٹائم فریم کی اوپر اس کے اندر اپرجونٹی جو ہے وہ ڈیویلپ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو ویکلی ٹائم فریم کی اوپر اگر ہم دیکھیں تو یہ آپ نے ایک ڈاؤن ٹرینڈ کے اندر آ رہا تھا جب اس طرح ڈبل بارٹم بنتی ہیں جیسے کہ فرسٹ بارٹم اس نے یہاں کی اوپر آ کے بنائی ریزیسٹنس اس نے پھر لیا تقریبا ساڑھے پندرہ کے راؤنڈ بورڈ پھر سیکنڈ ریزیسٹنس نے دوبارہ ساڑھے گیارہ کے راؤنڈ بورڈ بنائی سیکنڈ سپورٹ آئی تھی تو اس کے بعد اس نے یہاں کی اوپر آ کے ڈبل بارٹم فارمیشن کی جو نیک لائن اس کا بریک کر دیا ہے تو بریک اوٹ کے بعد جائے اس کے اپسائیڈ اوپر جو ٹارگٹ ایکسپوز ہیں وہ یہ ڈبل بارٹم فارمیشن کا اپسائیڈ کے اوپر جو ٹارگٹ بنتا ہے تو ریسنٹلی پرائیس اکر ہم دیکھیں تو یہ پندرہ روپے نوے پیسے کی اوپر جو ٹریڈ کر رہی ہے تو اگر آپ نے بائنگ اس کے اندر کرنی ہے تو بائنگ کا زون آپ کے یہ پندرہ سے سولہ روپے کے درمیان اسی رینج کے اندر آپ اس کے اندر جو بائنگ کر سکتے ہیں تو ٹارگٹ کی بات کریں تو فرس ٹارگٹ جو ہے اس کے اندر ہمارے پاس سولہ روپے چھوٹر پیسے کا ہوگا سیکنڈ سترہ روپے نواسی پیسے کا اور جو فائنل ٹارگٹ ہوگا وہ ہمارے پاس انیس روپے کا ہوگا تو پرائیس یہاں تاک آ سکتی ہے یہ اس کا پریویسلی ہائی بھی لیول بنتا ہے تو اس کو جو پرائیس دوبارہ سے اپسائیڈ کی اوپر آکے جو وہ ٹیسٹ کر سکتی ہے تو یہ ویکلی ٹائم فریم کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو جب اس نے اس کینڈل کے اوپر بریک اوٹ اس کا کیا تھا تو ایوریج والیم جو تھا وہ ایک 1.76 ملین کا تھا لیکن بریک اوٹ کے اوپر اس کا جو والیم آیا تھا وہ 4.35 ملین کا آیا تھا جانی 3-4 ٹائم جو والیم اس کے اندر زیادہ آئے تھے اور اگر ہم نیکسٹ کینڈل میں بھی دیکھیں تو نیکسٹ میں بھی تقریباً ڈبل والیم ڈبل ٹرپل والیم جو اس کے اندر آئے تھے یعنی والیم کے ساتھ اس نے بریک اوٹ کیا ہے تو اس کی جو سکسس ہونے کے جو چانسیز ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہے تو ابھی پرائیس جو وہ نیچے آرہی ہے اپنا اسی لیول کو ریٹیسٹ کر سکتی ہے پرائیس جو کہ تقریباً پندرہ روپے چالیس کے رونڈ بوٹ بندی ہے تو اسی لیول کے پندرہ سے سولہ کی رینج کے اندر آپ اس کے اندر بائنگ کا سکتی ہے باقی ٹارگٹ جو آپ لوگوں کو میں نے بتا دی ہیں باقی اگر ہم جی ایچ نئی کو دیکھیں تو جی ایچ نئی کا اگر ہم دیکھیں تو اس میں اس کا پریویس لی بھی میں نے ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا تو اس نے ایک ٹرائینگل فارمیشن بنائی تھی جس کا اس نے بریک ڈون کیا تھا تقریباً ایک سو چالیس کے رونڈ بوٹ تو یہ 137 کپر ہماری شارٹ سیلنگ تھی اور ایک سو داس روپے کا جب وہ ٹارگٹ تھا تو آج کے اگر آپ کینڈل کو دیکھیں تو اگزیکٹلی اس نے اسی لیول کو جب وہ ڈریل کیا اور ریسنلی ایک سو گیارہ کے اوپر جب وہ ٹرائیڈ ہو رہی ہے تو دوستو آج کے لیے اتنے اگر ویڈیو آپ لوگوں کے پساند آئی تو کینڈلی اس کو ضرور لائک کریں دوستو کے ساتھ بھی شیئر کریں تو باقی ملتا ہوں آپ نے اسے لیے ایک سوڈیو میں